اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشاء کی نماز ابھی ابھی ختم ہوئی ہے اسلامیک سوسائٹی آف مارکم میں عشاء کی نماز کے بعد جو مسجد امام نے جو بات بتائی آپ کے خدمت میں اردو کا ترجمہ اس کا پیش کر دیتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں جو وطر ہوتے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں اور وطر جو ہے وہ اگر تحجد کے وفد پڑی جائیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ شید تحجد میں آنکھ نہ کھولے تو اس لیے عشاء کی نماز کے وقت ہی لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ لینا چاہیے انہوں نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں جو ہے وہ وطر میں دعا قنوط پڑھتے ہیں دعا قنوط تو یہ پوری کی پوری پڑھی جاتی ہے اور یہ ضرور پڑھنا چاہیے دعا قنوط اور اگر دعا قنوط یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وغنازاب النار پڑھ لیں اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو استغفراللہ 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 تین دفعہ یا سات دفعہ یا نون دفعہ پڑھ لیں تو یہ بھی اس سے بھی کام چل جائے گا الحمدللہ رب العالمین تو آج کا جو موضوع تھا وہ وطرقہ تھا جو میں نے مفتصرا اردو میں آپ کے خدمت پیش کر دیا جو مولانا نماز نے عیسیٰ کی نماز کے بعد پیش کیا الحمدلللہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا اساسا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں خدا جانے وہ کیسی خدا جانے وہ کیسی بھول گئے خدا سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم موسیقی